بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل روانی دنیا فینائن کی جانب سے تمام پیارے دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو حاضرات دیکھنے کا ایک بہت ہی تیز اور پاورفل عمل بتا رہا ہوں جو کبھی بھی فیل نہیں ہوتا جس نے بھی اس کو کیا ہے وہ فوری طور پر فائدہ اٹھایا ہے اس نے اس میں آپ حاضرات خود دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ہر سوال کا جواب جو ہے سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں دوستو یہ حاضرات آنے میں نظر آتی ہے اور اس حاضرات کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ حاضرات آنے پر ہوگی اور آپ خود جو ہے نا آنے پر یہ عمل کر کے خود حاضرات دیکھ سکیں گے تو دوستو اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں طریقہ کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے ایک آئینہ لے لینا ہے شیشہ لے لینا آئینہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر آپ نے ایک انچ کے برابر یعنی آپ نے گول دیرہ بنا لینا ہے یا پانچ ارپے کا اگر سکہ ہو تو اس کے برابر آپ نے دیرہ آئینے پر بنا لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فل جو ہے نا کاجل وغیرہ یا مارکل کے ذریعے جو ہے نا اس کو فل بلیک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس پر نظر رکھتے ہوئے نظر اس پر رکھتے ہوئے آپ نے خیال اور تصور جو بھی سوال کا جواب آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی کا خیال اور تصور رکھ کر آپ نے جو ہے نا یا علیم ہو یا بصیر ہو جو اس ٹیم آپ کو اس کی میں بھی نظر آ رہا ہے یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور ذہن میں آپ نے اپنا سوال ہی رکھنا ہے تو اس کو جو نا آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے اور تقریبا دو سے تین منٹ کے درمیانی حاضرات کا نازل ہو جائے گی اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو ایک بزرگ آ کر دیں گے تو جب بزرگ آزر ہو جائے تو آپ نے ان کو اپنی طرف سے اسلام علیکم کہنا ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو بھی سوال ہو ان سے آپ پوچھیں ایک وقت میں ایک سوال کا جواب حاصل کریں تو جو بھی سوال ہو آپ اس سے کریں اس کا جواب آپ کو سو فیصد درست دیا جائے گا تو دوستو تو دوستو اس عمل کو آپ شروع کرنے سے پہلے اس کی زکاة ادا کرنا ضروری ہے دوستو زکاة کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ جو ہے نا اگر میرے چینل میں نیو ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبارے تاکہ اس قسم کی جو بھی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں تو دوستو میں آپ کو اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں زکاة آپ نے کچھ اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ بدھ کا دن گزر کر جو جمعیرات کی رات آئے گی اس ٹیم آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ بار اور اس کے بعد آپ نے یا علیم ہو یا بصیر ہو اس کو آپ آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں دروش شریف تین بار پڑھنا ہے تو دوستو عشاء کی نماز کے بعد مسلسل یہ تین رات کو عمل کرنا ہے تین دن اس کے بعد آپ عامل ہو جائیں گے اس کے جب بھی ضرور تو آپ اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور حاضرات کو حاضر کر سکتے ہیں دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ آپ نے نوچندی جمعیرات کی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے نوچندی جمعیرات کی رات کو یعنی بدھ کا دن گزر کے جو رات آئے گی اس رات کو آپ نے نوچندی جمعیرات کو یہ شروع کرنا ہے اور تین دن مسلسل یہ کریں گے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے پھر جب آپ کو عضرات کرنے کی ضرورت ہو تو جیسے پہلے طریقہ کار بتایا جا جا جو گا اس پر عمل کر کے آپ عضرات کریں اور ہر سوال کا جواب تسلیم بخش حاصل کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرجئے گا موسیقی